ہمارا ٹاپک ہے ایکسیمل ڈام میں اب نوڈ لسٹ نوڈ لسٹ جو ہے یہ بیسیکلی آپ جب ایکسیمل ڈاکمنٹ کو ڈام میں لوڈ کرتے ہیں تو ملٹیپل نوڈز آپ کے پاس آویلوبل ہوتی ہیں جب وہ کولیکشن آف نوڈ جو ہے وہ بیسیکلی نوڈ لسٹ کہلاتی ہے تو نوڈ لسٹ کیا ہے جب بھی آپ کسی ایسے فنکشن یا پروپرٹی کو کال کرتے ہیں تو ان فیکٹ اس کی جواب میں آپ کو ایک لسٹ یا ایک کولیکشن ریٹان ہوتی ہے جسے ہم نوڈ لسٹ بولتے ہیں ا نوڈ لسٹ اوبجیکٹ رپیزنٹ ایک لسٹ اف نوڈز کولیکشن اف نوڈز ان دا سیم آرڈر ایز ان دا ایکسیمل اسی آرڈر میں یعنی اگر آپ نے ایک بک کا ٹاگ پہلے لگایا اور ایک بک کا ٹاگ بعد میں لگایا تو جو پہلے والا ٹاگ ہے وہ فرس انڈیکس پہ ہوگا جو بعد والا ٹاگ ہے وہ سیکنڈ انڈیکس پہ ہوگا نوڈ ان دا نوڈ لسٹ آر ایکسیس وید انڈیکس نمبر سٹارٹنگ پرم زیرو تو جو نوڈز ہیں وہ بیسیکلی اس لسٹ کے اندر ایکسیس ہوں گی تھرو انڈیکس اور انڈیکس سٹارٹ ہوں گے زیرو سے تو اگر آپ کی آپ نے دس ٹاگ لگائے میں بک کے تو ان فیکٹ آپ کو دس ایلیمنٹ ہی ریٹان ہوں گے لیکن زیرو سٹارٹنگ انڈیکس ہوگا اور نائنھ جو ہے وہ انڈنگ انڈیکس ہوگا یہ آپ کے سامنے وہی بکس.xml کا ایک ایمیج آپ نے کہ کس طرح سے یہ ٹری لائک سٹرکچر میں اگر میموری میں لوڈ ہوگا تو یہ کیا نظر آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیمنٹ زیرو جو ہے وہ ٹائٹل ہے اس کا اور اس کا ایٹریبیوٹ ہے لینگ تو ایک اور نوڈ ہے اور اس کی چائلڈ نوڈ ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیمنٹ ون جو ہے ٹائٹل ہے اور اس کی بھی ایٹریبیوٹ لینگ ہے اور وہاں پر ٹیکس جو ہے ہری پورٹر اسی طرح سے ایلیمنٹ اسی طرح سے ڈسکرائب ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیمنٹ جو ہے ٹائٹل اور ٹیکس جو ہے یہ آپس میں پیرنٹ اور چائلڈ کی ریلیشنشپ میں ایکسس کر رہا ہے تو جب بھی یاد رکھیں کہ ٹیکس نوڈ جو ہے وہ کسی ایلیمنٹ کے اندر انکلوز ہوتی ہے تو وہ پیرنٹ چائلڈ کے ریلیشنشپ میں آ جاتی ہے نوڈ لیس لینٹ ا نوڈ لیس آبجیکٹ کیپ ایٹسیلف اپ تو ڈیٹ ایف این ایلیمنٹ اس ڈیلیٹیڈ اور ایڈیڈ دہ لیسٹ اس آٹومیٹیکلی اپ ڈیٹیڈ تو جیسے ہی آپ نوڈ لیس جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی اپ ڈیٹ رکھتی ہے اگر آپ کسی ایلیمنٹ میں یا اس کے ٹری میں کوئی چینج لاتے ہیں means کوئی ایلیمنٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا کوئی نیا ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں تو جو بھی آپریشن پرفارم ہوتا ہے نوڈ لیس اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لیتی ہے the length property of a node list is the number of nodes in the list تو length property in fact ہمیں ایک information دے رہی ہوتی ہے کہ کتنی نوڈز اس لیسٹ میں exist کر رہی ہیں تو اگر کوئی ہم for instance 5 books maintain کریں bookstore میں تو ہمیں جو books کی node list return ہوگی تو اس کی length جو ہے 5 ہوگی starting from 0 ending to 4 لیکن size جو ہے وہ 5 ہوگا after the execution of the statement above value of x will be 4 the length of the node list can be used to loop through all the element in the list and uses the length property to loop throughout the list of the title elements تو basically آپ اگر کسی بھی اس length property کو آپ use کرنا جائیں loop کے لیے تو آپ previous examples میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ 0 سے start کرتے ہیں اور less than length تک چلاتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں basically وہ range identify ہو جاتی ہے جس میں list exist کر رہی ہے تو 0 لازمی طور پر starting index ہوگا اور length جو ہے وہ ہمارے total elements کو refer کرتے ہیں لیکن less than length جو ہے ہمارا ending index ہے جہاں تک ہم اس list کے اندر process کر سکتے ہیں یا traverse کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم node list length کو demonstrate کرنے کے لیے ایک demo دیکھیں گے node length.html اور اس demo کو discuss کریں گے slides پر واپس پہلے ہم اس کو demonstrate کر لیں سب سے فہلے ہم discuss کریں گے bookstore books.xml کو جس میں ہمارا root element ہے bookstore اور bookstore میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ multiple ہماری books کے tags exist کر رہے ہیں اور ہر book کا tag جو ہے اس میں further child elements ہیں which is title author year price آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہی تمام books میں یہ repeat ہو رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں node length.html پہ which is html file اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ html tag لگاوا ہے اس کے اندر body ہے body میں ہم پہ paragraph ہے جس کے اندر ایک ڈی آپ نے رکھاوا ہے ڈیمو اور یہاں پر آپ سکرپٹ لگا رہے ہیں یہ بسیکلی ہم xml http request کو object create کر رہے ہیں جو x http میں assign ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم بسیکلی server کا status چیک کر رہے ہیں کہ server جو ہے ہماری request کو process کرنے کے لیے ready ہے یا نہیں اور اس کے بعد ہم books.xml کو load کر رہے ہیں through get request اور اس کے بعد یہاں پر my function ہمارا call ہو رہا ہے اور xml.response xml جو books.xml آپ کی load ہوئی ہے وہ اس xml doc variable میں load ہو چکی ہے اب دیکھیں xml doc جو ہے بسیکلی اس آپ کے پورے xml document کو refer کر رہا ہے یعنی اس tree کو refer کر رہا ہے اس میں function ہم نے call کیا.get element by tag name title تو اس کا مطلب جتنے titles ہیں وہ سارے کے سارے کس میں receive ہو جائیں گے as a list x میں اور پھر ہم یہاں پر loop لگایا ہم نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئی کو ہم نے zero رکھا جیسا ہم نے slides پر discuss کیا تھا کہ ہم اس کی range جو ہے ہم start کریں گے zero سے اور اسے maximum جو ہے less than x dot length تک چلائیں گے تو اس کا مطلب یہ جو array ہے list جو ہے اس میں آپ کے تمام کے تمام titles آ گئے ہوں گے تو یہاں پر آپ کے پاس چار کے قریب text پڑے ہوئے تھے books.xml میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہر book کے اندر title exist کرتا تھا تو چار کے قریب آپ کے titles notes آ چکے ہیں تو یہ basically اس کا size ہے 4 تو یہ چلے گا zero سے لے کے less than 3 تک اور یہاں پر آپ ایک variable text آپ نے create کیا اور اس میں concatenation کر رہے ہیں x i جو بھی یعنی title بن رہا ہے اس کی child node جتنی بھی ہیں اس میں سے جو zero node ہے اس کی node value یعنی text node in fact اس کی text value print ہو رہی اور break break کا مطلب یہ ہے کہ new line اور یہاں پر child node zero جو ہے آپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ title میں basically direct text پڑا ہوا ہے تو child node اس کی ہے ایک ہی تو اس لیے وہ zero لکھتے یا نہ لکھتے لیکن safe side ہم نے اگر zero use کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو اس کی سب سے پہلی والی node ہے تو وہ سب سے پہلی دوسری تو ہے ہی کوئی نہیں سب سے پہلی ہی ہے in fact تو جب یہ loop process ہوگا تو تمام کے تمام titles ہمارے پاس txt variable میں آ چکے ہوگے اس کے بعد ہم document document جب ہم لکھ رہے ہیں تو current document کی بات کریں جو current html ہے تو اس میں dot get element by id demo تو اس کا مطلب اس کے اندر ہم وہ tag identify کریں گے جس کا id demo ہے تو یہ دیکھنے p ہے جس کا id demo ہے اس کے inner html میں ہم یہ txt assign کر دیں گے تو جو بھی چیز process ہوئی ہوگی وہ ساری کی ساری ادھر display ہو چکی ہوگی تو ہم اسے موزیلا میں دیکھتے ہیں تو دیکھ لیں آپ تمام books کے جو titles ہیں وہ process ہوکے display ہوگیں یہ text nodes ہیں basically ساری کی ساری جو اس xml فائل سے get ہوئیں اور اس کے بعد javascript کے ثروہ انہیں ہم نے pick کیا loop کیا اور loop کرنے کے بعد ہم نے display کروا دیا ابھی ہم نے دیکھا demo node length.html اور اس میں ہم نے سب سے پہلے books.xml کو load کیا اور xml doc میں رکھا لیا اس کے بعد ہم نے ایک variable x جو تھا اس میں تمام کی تمام title elements کی nodes جو تھیں انہیں pick کر لیا تو یہ basically list of titles written ہوئے اور list of titles آپ کو پتا ہے ہمارے پاس چار titles تھے تو basically چار elements written ہوئے collect the text node value from title elements اور پھر ہر title کی آپ نے text node کو access کیا وہ آپ دیکھ سکتے تھے node value کی attribute ہم نے use کیا اور وہ titles پک کر کے ہم نے basically concatenate کیے txc variable میں اور ان تمام txc variables کو ہم نے document demo id اس tag میں جس کا id demo تھا اس کے inner HTML میں ہم نے رکھوا دیا اور براوزر میں آپ نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے text جو تھے وہ appear ہو رہے تھے تو اس طرح سے ہم basically node length کی attribute کو use کرتے ہوئے ہم traversing کر سکتے ہیں XML file میں آپ نے اسے demonstration میں آپ نے اسے دیکھا